اتاور رحمان کا کیس بڑا کچھ انوکھا تھا ہی لگتا ہے مجھے انہوں نے خود ایک حلفیہ بیان عدالت میں پیش کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے وسیم اکرم نے کسی میچ کا حوالہ ہے وہ میچ مجھے یاد نہیں ہے کہا تھا کہ اتاور تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے ضرورت ہے اتاور رحمان کا وزیم اکرم پر فکسنگ کا الزام درست تھا لیکن وہ مکر گئے سابق چیرمن پی سی بی خالد محمود نے پینڈورا بوکس کھول دیا کہتے ہیں اتاور رحمان نے حلفن کہا کہ وزیم اکرم نے فکسنگ کے لیے تین لاکھ روپے دیئے پاکستان نے انیس سو نینیانوے میں والک اپ پاگل میں پیر گیم نہیں کھیلی بنگلہ دیش اور انڈیا کے خلاف میچلز بھی مشکوک تھے سابق چیرمن پی سی بی کے ہوش ربا انکشافات پنجام میں کرونا پر ریسرچ یہودی تنظیم کے حوالے حکومت پنجام نے کرونا پر ریسرچ کے لیے اسرائیلی تنظیم کو تعاون فراہم کر دیا مہکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ نے یہودی تنظیم کو ریسرچ میں فوقیت کی ہدایت کر دی ریسرچ کے لیے کرونا مریضوں سے حلف نامہ بھی لیا جا رہا ہے چوبیس گنٹوں میں کرونا سے بارہ امواد تمام امواد سندھ میں ہوئیں وزیرعالہ مرادلی شاہ پریشان کہتے ہیں امواد اور نئے کیسز پریشان کن ہیں سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد چھ ہزار ترپن ہو گئے پاکستان میں کرونا کا بار امواد کی تعداد تین سو اٹھامن ہو گئی تین سو اٹھامن نئے کیسز ریپورٹ تعداد سولہ ہزار ایک سو سترہ ہو گئی پنجام میں کرونا کیسز کی تعداد چھ ہزار اکسٹھ ہو گئی خیبر پختنخواہ میں دو ہزار تین سو تیرہ بلوچستان میں نو سو اٹھتر کیسز اسلام آباب میں تین سو تیرہ متافصد اسلام آباب میں کرونا پھیلنے پر آئی ٹین ون اور فور سیل کرونا سے اب تک چار ہزار اکسٹھ مریض سے ہتھیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا جلدی سے فوری لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا سوچا ہی نہیں کہ وہ بچارہ دیہاڑی دار وہ غریب آدمی وہ رکشے والا وہ جو بچارہ سارا دن محنت کر کے آکے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کا کیا بنے گا نہیں امیروں نے سوچا اچھا جی دو تین یہ امیروں کو بھی آتا ہے تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے سوچا نہیں کسی کا اب یہ مشکل آگئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق نہیں کرتا وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پر مکمل لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی کہتے ہیں کرونا سے صرف غریب شکار ہوتے تو لوگ ڈاؤن میں کبھی اتنی تیزی نہ دکھائی جی جب دیکھا کہ وارس امیر غریب میں تمیز نہیں کر رہا تو حکمران اچھرافیا نے گھبرا کر لوگ ڈاؤن کر دیا یہ نہیں سوچا گیا کہ غریب دہالی دار اور محنت کشوں کا کیا بنے گا خیبر پختن خان میں لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی مویشی منڈیاں کھولنے کی اجازت دودھ دہی کی دکانیں شام چار بجے کے بعد بھی کھولیں گی سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹرز کو گاڑیاں چلانے کی اجازت دینے سے انکار وزیر ٹرانسپورٹ عویس کا عادر کہتے ہیں لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہی ٹرانسپورٹرز کو کام کرنے کی اجازت ہوگی عوام کو اچھی خبر کا انتظار اگرہ کی پیٹرال کی قیمت میں 20 روپے اور 60 پیسے فی لیٹر کی کمی کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل 33 روپے جرانبے پیسے مٹی کا تیل 44 روپے سات پیسے فی لیٹر لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی سپارش نئی قیمتوں کا اعلان آج کیا جائے گا قیمتوں میں کمی کے خبریں لانکانہ میں پیٹرال ملنا بند موڈی حکمت امن کی دشمن جنگ بندی معاہدے کی بار بار خلاف ورزی بھارتی فوج کی کیلر اور رکھ چکری سیکٹر پر بلہ اشتہال فارنگ پاکستانی فوجی چوکیوں اور شہری عبادی کو نشانہ بنایا گیا لاس نائیک علی باز 16 سالہ لڑکی اور 52 سالہ خاتون شہید ایک بچہ اور بزرگ خاتون زخمی پاک فوج کا دشمن کو قرارہ جباب بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ایلو سی پر فارنگ پر پاکستان کا شدید احتجاج دراندازی کا بھارتی دعویٰ مسترد ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی اشتہال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے بھارت ہندو توہ ایجنڈے پر کام کر رہا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیروں کی نسل کشی کر رہا ہے عالمی برابری بھارت کے جنگی جرائم کا نوٹس لے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام کہتے ہیں کرونا کی آڑ میں مودی سرکار فاشق ہندو توہ نظریے پر عمل پیرا ہے پنجاب حکمت تیبی عملے سے ہاتھ کر گئی کرونا سے لڑنے والے ڈاکٹروں نرسوں اور عملے کو اضافی تنخواہ دینے کی بجائے کٹوٹی کر لی گئی لاہور بی تیبی عملے کا اعتجاجی مزاہرہ موسیقی گجرہ والا کی علکرم میریج حال میں کرندینہ سینٹر میں مریض پھٹ پڑے انتظامی کے خلاف شکایات کے امبار کہتے ہیں پینتیس روز بعد بھی ٹیسٹ کی ریپورٹس نہیں دی گئی ڈاکٹر چیک کرتا ہے نہ کوئی اور سہولت ہے ڈالر کا ریورز گیر انٹر بینگ میں ایک روپے چھوالیس پیسے سستا ایک سو اکسٹ روپے اکسٹ پیسے سے کم ہو گر ایک سو ساتھ روپے سترہ پیسے کا ہو گیا ڈیا ی نے اسوسییشنز کے ساتھ ورکنگ معاہدے منسوخ کر دیئے پالپا ساسا سیف اٹاپ اور پیکاکی منجمنٹ سے بارگین کرنے کی غیر قانونی حیثیت خطن سرف ریفرینڈم جیتنے والی یودین وحیثیت سی بھی ایک کام کرے گی پاکیسان میری ٹائم سیکیریڈی جتسی اور پاکیسان کسٹمز کی مشتر کا کاروائی سمندر کے راستے منشیات کی بڑی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی سانے چودہ آرب روپے کی منشیات سے بھری دو کشتیاں پکڑی گئیں دو ملزم گرفتار ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم آج رات مغربی ہماوں کا نیا سلسلہ پاکیسان میں داخل ہوگا کوئٹا، چاہی، نوشکی، ملتان، خانے وال، ساہی وال، اوکارا، باہاون لگر میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برسنے کی بیشکوئی جوہاں، ہفتہ اور پیر کو خیبر پختنخواہ، میاوالی، راولپنڈی، اٹک، سرگودہ، بھکتر، گوجناوالا میں بارش کی توقع کراچی میں بھی گرمی کراچ سابق فاس بولر شوئی بکتر وکلا کے نشانے پر وکلا کے خلاف توہین آمیز گفتگو کرنے پر وکیل نے ساڑھے چار کروڑ روپے کا لیگل نوٹس بھیج دیا اور پھارتی فلم انڈسٹری کو ایک اور جھٹکا رشی کپور سرسٹ بڑس کی عمر میں چل بسے کینسر کے باعث ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے رشی کپور نے چاندنی، پریم روگ، دیوانہ سمیت ایک سو پچاس سزائد فلموں میں کام کیا ڈالر کا ریورز گیر، انڈر بینگ میں ایک روپے چواریس پیسے سستا ایک سو ایک سٹھ روپے ایک سٹھ پیسے سے کم ہو گر ایک سو ساتھ روپے سترہ پیسے کا ہو گیا ڈی آئی نے اسوسییشنز کے ساتھ ورکنگ معاہدے منسوخ کر دیئے پالپا، ساسا، سیف، اٹاپ اور پیکاکی منجمنٹ سے بارگین کرنے کی غیر قانونی حیثیت خاطن صرف ریفرینڈم جیتنے والی یوڈین وحیثیت سی بی ایک کام کرے گی پاکستان میری ٹائم، سیکیروری ایجنسی اور پاکستان کسٹمز کی مشترکہ کاروائی سمندر کے راستے منشیات کی بڑی کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ساڑھے چودہ عرب روپے کی منشیات سے بھری دو کشتیاں پکڑی گئیں دو ملزم گرفتار ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم، آج رات مغربی ہماوں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا کوئٹا، چاہگی، نوشکی، ملتان، خانے وال، ساہی وال، اوکارا، باہاونگر میں گرنچ امکے ساتھ بادل برسنے کی بیشکوئی جمعہ ہفتہ اور پیر کو خیبر پختنخواہ، میاوالی، راملپنڈی، اٹک سرگودہ، بھکتر، گوجناوالا میں بارش کی توقع کراچی میں بھی گرمی کراچ سابق فاسبالر شوئی بختر وکلا کے نشانے پر وکلا کے خلاف توہین آمیز گفتگو کرنے پر وکیل نے ساڑھے چار کروڑ روپے کا لیگل نوٹس بھیج دیا اور پھارتی فلم انڈسٹری کو ایک اور جھٹکا ریشی کپور سرسٹ بھرس کی عمر میں چل وزی کینسر کے باعث مومبائی کے اسپتال میں زیرے علاج تھے ریشی کپور نے چاندنی، پریم روگ، دیوانہ سمیت ایک سو پچاس ہزائن فلموں میں کام کیا موسیقی